آزادی کا امروت مہا اتف کے زیمن میں حیدرباد ٹرافک پولیس کی جانب سے حیدرباد شہر میں واقع ریڈوز فنکشن ہال میں خون کا اتیا کیمپ مناخت کیا گیا جس میں کمیشن پولیس حیدرباد سٹی انجنی کمار باہیسیت مہمان خصوصی کے علاوہ ایڈیشنل ٹرافک پولیس انیل کمار اور دیگر پولیس اہدیداروں نے شرکت کی اس معاقے پر مناختہ خون کے اتیا کیمپ میں دوستوں کے خریب آٹو ڈرائورز نے حصہ لیا کمیشن پولیس انجنی کمار نے مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کے تحفظ اور ان کے صحت کے لیے خون کا اتیا کیمپ کا انخطہ عمل ملا گیا ہے انہوں نے کہا کہ خون کا اتیا دینے سے کئی لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں خون اتیا کرنا ایک بہت بڑی خوشخصمتی کی بات ہے امرجنسی میں خون کا اتیا کرنے سے کسی کی جان بھی بس سکتی ہے ہیدراباد سٹی پولیس ٹرافک ونگ کے طرف سے اور آٹو ڈرائیورز آسوسییشن نیلو فر ہسپیٹل سب لوگ مل کر یہاں پہ ریڈ روز فنکشن ہال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا ارگنائزیشن کیے ابھی تک قریب 200 آٹو ڈرائیورز پورے بھائی لوگ آ کر بلڈ ڈونیشن کر رہے ہیں ایسے موقع پہ ان سبھی کو میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں بلڈ ڈونیشن ایک ایسا چیز ہے جو امیر اور غریب سبھی مذہب کے لوگ کو سبھی تبکے کے لوگ کو ایک کرتا ہے سبھی کا خون کا رنگ ایک ہے سبھی کے خون کا خیریکٹرسٹکس ایک ہے اور ایسے موقع پہ پورے ڈاکٹر لوگ جو یہاں اپنے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہیں اور ہمارے آٹو ڈرائیورز لوگ سے بلڈ ڈونیٹ کر کے ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں ان کے لیے بہت بہت میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ایسے موقع پہ خاص کر ہمارے ٹرافک ونگ کے جو سینئر آفیسرز ہیں ایڈیشنل سی پی انیل کمار صاحب ڈی سی پی ٹرافک چوہان صاحب کروناکر صاحب نائک صاحب یہوں لوگ سب مل کر ہر دو مہینے تین مہینے پہ جو بلڈ ڈونیشن کا کیمپ کرتے ہیں اسے غریبوں کو خاص کر بہت مدد ملتا ہے ضرورت مندوں کو مدد ملتا ہے اس کے لیے میں ایک بار پھر سب کو تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تی ٹی وی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے اور ہاں پریزا بیل آئیکان تو ایوری اپ ڈیٹ کے لیے تینک یو سو مچ